بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوہ ہونا اور پھر غریب ہونا ایک ایسا چرم ہے جس کی سزا کوئی قانون نہیں بلکہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے آج میں بھی اپنے قرائے کے مکان میں بہت خوفصدہ کھڑی تھی مجھے یقین تھا کہ مالک مکان آنے ہی والا ہوگا وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا تھا کہ جس سے میں اگلے پندرہ دنوں کے لیے خوفصدہ رہتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہونے جا رہا تھا میں مالک مکان کا انتظار کر رہی تھی پتہ نہیں کیوں آج مجھے اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے دروازے پر اپنی دھاک بھری دستک دی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ سامنے کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں نہ صرف خباست اور حویس تھی بلکہ چہرے پر مکارانہ مسکراہت بھی تھی دیکھو سمینہ اگر تم میرے اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو بنا کرائے کے بھی رہ سکتی ہو اب تم اتنی بھی بھولی تو نہیں ہو کہ میں تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھاؤں ہر چھوٹی چھوٹی بات یہ اب تم اگر اپنے اس مکان کو اس چھت کو برقرار رکھنا چاہتی ہو باہر جا کر زلیل ہونے سے رسوا ہونے سے اچھا ہے کہ تم یہاں خوشگوار زندگی گزارو آگے مرضی تمہاری ہے آج رات کو میں دوبارہ آوں گا مگر تمہارا دل ہوا کہ تم مجھے دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تم یہاں سالوں کے لئے بھی رہ سکتی ہو اور کھانا بھی تمہیں ملے گا ہر طرح کے کپڑے راشن دنیا کی ہر سہولت ملے گی تمہیں مگر تمہیں پتہ نہیں کچھرے سے ڈھونڈ کر کھانے کا کیا شوق ہے جاؤ آج بھی اپنا شوق پورا کر لو اگر آج بھی تمہیں اکل آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرے نصیب جا گئے ورنہ بھئی تمہاری مرضی ہے سمینہ میں کیا کہہ سکتا ہوں تم تو ایک خود مختار عورت ہو تم تو چھوٹی بچی بھی نہیں کہ تمہیں کوئی بات میں زبردستی سکھا سکوں اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں کچھ کر پاتا پر تم شادی شدہ ہی نہیں بیوہ ہو تمہیں سمجھانا بڑی مشکل بات ہو جائے گی یہ کہہ کر وہ آدمی تو وہاں سے چلا گیا پر میرے دل میں ایک آگ سی لگ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک مالک مکان جس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی وہ بھی اپنی نیت تبدیل کر چکا تھا اور ایسے میں جبکہ ایک شخص کی نیت بدل جائے آپ اس کی نیت ٹھیک نہیں کر سکتے وہ جس نیت کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا مجھے ہر لمحہ اپنا آپ بہت غیر محفوظ تا نظر آتا تھا میں کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی شکایت کرتی بھی تو سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھتے سب لوگ یہی سوچتے کہ ایک بیوہ عورت کے پیچھے جمیل احمد نے کیا دیکھ رکھا ہے جو اسے تنگ کرے گا مگر جمیل احمد کی حقیقت تو میں ہی جانتی تھی اس نے مجھے آج رات کا وقت دیا تھا کہ گھر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دے گا کیونکہ گرایا تو میں نے پشلے چھے مہینے سے ادا ہی نہیں کیا تھا اور ظاہر ہے یہ بات پورے محلے والے بھی جانتے تھے جمیل احمد مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر بھی نکالتا تو کسی کی حمد نہیں تھی کہ اسے کچھ کہہ سکتا کیونکہ یہ مکان اس کا اپنا تھا اور اسی گلی میں اس کے اور بھی رشتہ داروں کے گھر تھے ظاہر ہے مجھ جیسی عورت کے لیے اب زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی نے میرے لیے آگے کیا رکھا ہے آج بھی میں گھر سے نکلی تو مارے بھوک کے میرے پیٹ میں چوہے دور رہے تھے جمیل احمد نے شروع کے کچھ مہینے مجھے تو راشن بھی دیا تھا مگر اب اس کے نظریں بدل گئی تھی اب وہ راشن اور سب کچھ دینے کے لیے ایک ہی شرط پر راضی تھا کہ میں پہلے اسے خوش کروں اس کی بات مانوں ہر جائز ناجائز قسم کی دوستی اس کے ساتھ رکھوں مگر ساہر ہے کی دوستی اس کے ساتھ رکھوں مگر ساہر ہے کوئی بھی عورت جو باز امیر ہوتی ہے ایسی کسی بکواس پر یقین نہیں رکھتی اور میں بھی انہی باہمت حوصلہ مند با ایمان عورتوں میں سے ایک تھی میرے پیٹ میں مارے بھوک کے چوہے دور رہے تھے میں ہر روز کچھرے سے کھانا چن کر کھا لیتی تھی کوئی نہ کوئی بچا ہوا ڈبل روٹی کا پیس بچے کچھے چاول یا پھر سالن میں کھا لیتی تھی کچھ لوگ تو اتنے محذب اور تمیزدار ہوتے ہیں کہ کچھرے میں بھی سالن ڈالتے وقت اس کی صفائے کا خیال رکھتے ہیں اچھے شاپر میں بند کر کے پھینکتے ہیں شاید انہیں ہم جیسے کچھرے سے اٹھا کر کھانے والوں کا بھی احساس اور خیال ہوتا ہے اب تو کچھرے سے کھانا کھا کھا کر مجھے عادت ہو چکی تھی میں تازہ اور باسی کھانا بھی پہچان لیتی تھی مجھے یہاں سے کھانے کی عادت جب سے پڑی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرے کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ میں کافی کمزور ہو چکی تھی ظاہر ہے کچھرے سے کھانے کے لیے انسان کو کیا ہی ملتا ہے پر میں دیکھا وہ بڑا عجیب تھا مجھے ایک سنہری رنگ کی تھیلی نظر آئی تھی تھیلی کافی دور سے چمکتار لگ رہی تھی اور خجم میں بھی پڑی تھی عموماً کچھرے میں اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی میں نے جا کر قریب سے دیکھا تو وہ ایک بڑا سا بیگ تھا جس کے اوپر سنہری رنگ کی تھیلی چڑھائی گئی تھی میں نے گوھر سے دیکھا تو تھیلی کے اندر سے کسی انسان کے چہرے پر نظر پڑ رہی تھی میں حیران ہو گئی میں نے جا کر تھیلی کو کھولنے کی کوشش کی دیکھا تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی بچی بڑی ہی خوبصورت تھی بچی پر نظر پڑتے ہی میں تو حیران رہ گئی تھی کچھرے کے دھیر میں اتنی خوبصورت بچی بچی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی مام بہت خوبصورت ہوگی بچی کی آنکھیں نیلی اور بال سنہری تھے وہ تو کسی دیو مالائی داستان کی گڑیا لگ رہی تھی میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی بچی کو میں دیکھ رہی تھی کہ میں اسے کہاں لے کر جاؤں عموماً کچھرے میں ایسی اولادوں کو ہی پھینکا جاتا ہے جن کے ماں باپ انہیں اپنا حلال نام نہیں دے سکتے اس بچی کو دیکھ کر پہلا خیال میرے ذہن میں کسی ایسے ہی جوڑے کا آیا تھا جنہوں نے گناہ کے نتیجے میں اس بچی کو پیدا کیا اور اب اسے اپنا نہیں سکتے بچی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں پھر میں اس بیچاری کو کھلاؤں گی کیا میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں مالک مکان بری بری باتیں کر رہا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے نوچ کھائے میں اس چھوٹی پری کی حفاظت کیسے کر پاؤں گی میں دل میں یہی سوچ رہی تھی سوچا کہ اس بچی کو کچھرے کے دھیر میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں میں تو اس سے سنبھالنے کی پوزیشن میں ہر کس نہ تھی پر جیسے ہی بچی کے ساتھ موجود ٹوکری پر نظر پڑی تو میری دلچسپی اس میں بڑھ گئی تھی کیونکہ ٹوکری سنہری رنگ کی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بچی آسمان سے اتری کوئی پری یا تحفہ ہو میں نے اس ٹوکری چی تھی پرچی توڑی مڑی نہیں تھی بلکہ اس پر صاف لفظوں میں ایک تحریح لکھی تھی جو اس بچی کو پالے گا وہ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائے گا یہ بات بڑی حیران کن تھی اب ظاہر ہے جس نے لکھی ہوگی بلا وجہ تو نہیں لکھی ہوگی اس بچی کو یہاں چھوڑنے کا مقصد کیا ہے کہیں یہ کوئی جن بھوتیا پریت نہ ہو میں نے دل میں سوچا تھا من میں کئی خیالات آنے لگے ویسے بھی کچھرے کا یہ دھیر ویران سے علاقے میں وا گئے تھا وقت بھی سب صویرے کا تھا کیونکہ میں جب بھی کچھرے کے دھیر سے کچھ اٹھاتی تھی سب صویرے اسی لے جاتی تاکہ مجھے زیادہ مسئلہ نہ ہو زیادہ لوگ مجھے دیکھ نہ سکیں مجھے دل میں ڈر سا بیٹھنے لگا میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ بچی کسی جنزاد کی نہ ہو اگر ایسا ہوا تو میرے اوپر اور مصیبت آ جائے گی پر میرے پاس اور تھا ہی کیا میں تو ویسے بھی غریب ہوں مالک مکان نے مجھے گھر سے نکال ہی دینا ہے کیوں نہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ ہو سکتا ہے کہ ہی گھٹیا باتیں کرنے سے باز آ جائے میں نے تو دل میں یہی سوچا تھا میں نے وہ ایک کروڑ والی بات تو ایسے نظر انداز کر دی تھی جیسے ہم کسی راہ چلتے بھیکاری کو نظر انداز کر دیتے ہیں پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی پرچی میری زندگی بدل دے گی میں نے اس بچی کو گلے سے لگا لیا ویسے وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اسے سینے سے لگاتے ہی مجھے بہت اچھا سا محسوس ہوا لگا جیسے کہ برسوں سے بے چین روح کو سکون آ گیا ہو میں نے دل میں فیستہ کر لیا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں اس بچی کو اپنے ساتھ رکھوں گی بشرت یہ کہ یہ میرے لئے کوئی نحوست ثابت نہ ہو کہیں کسی بھوت پرید کے ساتھ نہ جوڑی ہو میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ اٹھا لیا اور اپنے گھر چلی گئی تھی مگر جیسے ہی میں نے قدم اٹھانا شروع کیے مجھے لگا جیسے میں دو نظروں کے حصار میں ہوں مجھے وہ نظریں اپنے اوپر گڑھ ہی محسوس ہو رہی تھی ویسے بھی وقت کافی صبح کا تھا اور ویرانی بھی کافی زیادہ تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا پھر تھوڑا آکے جا کر مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو میرا تو دل کام پٹھا میری ٹانگوں میں کپ کپی سی تاری ہو گئی تھی کسی کے پیچھا کرنے کے خیال سے ہی ایک عورت کام پٹھتی ہے وہ بھی ایسے ویرانے میں جہاں پر نہ بندہ ہو اور نہ بندے کی ساتھ میرا دل بری طرح سے کام پر رہا تھا میں پسینے میں شرابور ہو گئی تھی سانسوں کی تیزی کے ساتھ ساتھ میرے قدم بھی تیزی سے بڑھ رہے تھے مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا تھا اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میرا مالک مکان کتنی صحیح بات کرتا تھا گھر سے نکلنے کے بعد عورت کتنی غیر محفوظ ہو جاتی ہے پر جو کچھ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ بھی تو قابل قبول نہیں تھا میں کیسے اس کے چنگل میں خود کو ایسے پھینک سکتی تھی جیسے کوئی بے بس چڑیا ہوتی ہے میں نے اپنے دل مضبوط کر لیا اپنے رب کو پکارنے لگی تیز تیز قدم بڑھاتی میں اپنے گھر کی طرف کوئی بھی آ رہا تھا آہستہ آہستہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس بھی کم محسوس ہو رہا تھا اب میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی گھر پہنچتے ہی میں نے زور سے دروازہ بند کیا صبح کے آٹھ یا دس بچ رہے تھے مجھے مالک مکان کا خوف الگ ستا رہا تھا مگر مجھے اب اس بچی کی بھی فکر تھی ظاہر ہے میرے اندر بھی ایک مامتہ تھی میں کسی صورت اس بچی کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تھی سوچنے لگی اسے دودھ کہاں سے لا کر دوں گھر میں تو کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی پہلے سوچا کہ اسے شیرہ گھول کر پلا دوں مگر پھر اس کی سنہری ٹوکری پر نظر پڑی میں نے اسے کھنکالا تو اس میں سے کچھ چمکتار سکھیں نکل کر باہر آگے رہے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ ساری تھیلی سکھوں سے بھری ہوئی تھی اگرچہ ان سکھوں کو جمع کرنے کے بعد زیادہ رقم نہیں بنتی تھی ہاں مگر اتنا تو ضرور تھا کہ میں دودھ کا ایک پیکٹ لا ہی سکتی تھی یہ سارے سکھیں نہیں چند ایک سکھوں سے ہی بیست روپے جمع ہو گئے میں نے جا کر وہ سکھیں دکاندار کو دیئے تو وہ بھی حیران ہو گیا بولے کہ اتنا چمکتار سکھیں میں نے پہلی بار دیکھے ہیں یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو لگتا ہے تم نے ابھی ابھی مشین سے نکالے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا دودھ لے کر جب میں گھر پہنچی تو بچی کو پلاتے ہی اس کے چہرے پر آسودگی کے آثار نمائع ہونے لگے بچی بہت مطمئن لگ رہی تھی وہ تو مجھے کوئی غیر حقیقی مخلوق معلوم ہو رہی تھی مگر میں تو اسے بس اپنے پاس محبت اور پیار سے ہی رکھنا چاہتی تھی اسی لئے میں نے اسے دودھ پلایا اور پھر اس سنہری بیک کو کھول کر دیکھنے لگی اس کے اندر موجود بچی بھار بھار مجھے ایسا احساس دلا رہی تھی جیسے اس بچی کے ساتھ خوش قسمتی جڑی ہے اور یہ بچی میری زندگی بدل کر رہے گی لیکن یہ ممکن کیسے ہے اگر یہ بچی اتنی ہی خوش قسمت ہوتی تو پھر کچھرے کے دھیر پر کیوں پڑی ہوتی میرے دل میں بہت ساری باتیں تھی تب ہی شام کے چھے بچ گئے تب ہی شام کے چھے بچ گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ منہوس آدمی میرے گھر کے اندر آ گیا مالک مکان کی ذکر کر رہی ہوں مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتراتی تھی اسے دیکھ کر تو مجھے خود بھی ڈر لگتا تھا آ گئی ہو تم آخر تمہیں کوئی اور پناہ نہیں ملی تب ہی میری پناہ گاہ میں واپس آ گئی تو کیا سوچا ہے تم نے آج گھر سے باہر رہنے کا ارادہ ہے یا پھر میرے گھر اوپر والے پورشن میں چل رہی ہو تم یہ گھٹیا بات سنتے ہی مجھے غصہ تو بہت آیا میرا خون کھولنے لگا پر وہ پچی پر لکھی بات یاد آتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی حمد آ گئی دیکھو جمیل احمد جہاں تم نے اتنا ہی انتظار کیا ہے تو ایک دن مزید انتظار کر لو آج میرے پاس یہ بچی ہے یہ بچی کسی اور کی ہے میرا مطلب میری کسی رشتہ دار کی ہے وہ بھی میری جیسی غریب ہی ہے اسے کہیں کام پر جانا تھا وہ بچی مجھے دے کر گئی ہے آج تو میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتی اگر تم مجھے ایک دن کا وقت دے دو تو ضرور میرا جواب تمہیں ہاں میں ہی ملے گا میں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر جمیل احمد کو یہ بات کہہ دی تھی بینہ یہ دیکھے کہ کل کو اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تو وہ میرے اوپر کوئی الزام بھی لگا سکتا ہے مگر اس وقت جو میرے موں میں آیا میں نے کہہ دیا لگ رہا تھا جیسے میں بس یہاں مزید ایک دن ہی رہوں گی جمیل احمد میری بات سنتے ہی کھل اٹھا تھا ہوا میں دو فٹ اوپر اچھل کر بڑی خوشی سے اس نے کہہ کہہ لگایا اور بولا یہ ہوئی نہ بات میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ تمہیں اتنی جلدی عقل آ جائے گی لیکن چلو اگ تمہیں عقل آ ہی گئی ہے تو میں کل تک انتظار کر لوں گا تمہارے لئے تو میں پوری زندگی بھی انتظار کر لوں بس یقین ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا جواب ہاں میں ہوگا میں تو تم سے محبت بھی کرتا ہوں یہ بات مگر تمہیں پتا نہیں ہے اب تمہیں یقین پتا نہیں ہے اب تمہیں یقین آ جائے گا تم پر تو میں نوازشاد کی بارش کر دوں گا جانتی ہو نا کہ یہ سارے مکان میرے ہی ہیں یہ میرے رشتہ دار تو میں جب چاہوں انہیں نکال کر کھڑا کر دوں تم ہی میرے دل میں بستی ہو میرے گھر میں بھی تم بس ہوگی یہ کہتا جمیل احمد کمرے سے اندر آنے لگا تو میں نے دروازہ اس کے موہ پر بند کر دیا تھا بس اتنا کافی تھا جتنا میں نے اسے کہہ دیا جمیل احمد کل کا انتظار کرنے لگا اور میں اپنے دل میں ہزاروں خدشے لیے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ پرچی پر جو لکھا تھا وہ ایک دن کا وقت تھا بس صبح تو ایک دن مکمل ہو جانا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب اپنے نصیب کو آزما کر دیکھوں جب ایک چیز ہو ہی رہی ہے تو اس پر یقین کیوں نہ کروں میرے دل نے گواہی دی کہ مجھے پرچی پر لکھی اس تحریر پر یقین کر لینا چاہیے میں نے ایسا ہی کیا صبح تک انتظار خالی ہاتھ نہیں کیا مانگتی رہی کہ جو بشارت اس پرچی پر لکھی ہے وہ صد ثابت ہو جائے اسے دیوانے کا خواب ہی کہی ہے کہ میں صبح کسی خوشکبری کی منتظر تھی بس صبح جب میں نے دروازے کو کھولا صبح ہوتے ہوتے مجھے بہت بھوک لگ چکی تھی میں نے دروازہ کھولا دل میں ہلکی سی مایوسی بھی تھی کہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لگتا ہے مجھے دوبارہ کچھرے سے ہی اٹھا کر کھانا پڑے گا پر جیسے ہی میں دروازے سے قدم باہر نکالنے لگی میرا پیر کسی سخت چیز سے ٹکرایا نیچے مر کر دیکھا تو وہ ایک ڈبا تھا کالے رنگ کے اس ڈبے میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر ایک چابی تھی ساتھ میں ایک اور پرچی بھی تھی پرچی پر لکھا تھا تمہیں تو ایک دن میں کروڑپتی بننے کا موقع دیا گیا تھا موقع کو تم نے قبول کر لیا یہ چابی آلیشان بنگلے کی ہے جس کی قیمت اسی لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے پتہ اسی پرچی پر لکھا ہے اسے دیکھ کر اس گھر تک پہنچاؤ ہاں پہنچو گی دنیا کی ہر آسائش تمہاری منتظر ہوگی یہ پڑھ کر مجھے تو اپنے حواسوں پر یقین نہیں آیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خواب جسے میں بالکل ہی نظر انداز کر رہی تھی جس پر مجھے یقین ہی نہیں تھا وہ اتنی جلدی سچ ہو جائے گا مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے چابیوں کا گچھا اٹھا کر دیکھا تو وہ بہت ساری چابیاں تھیں پتہ لگ رہا تھا کہ کسی بڑے چھے کنال کے بنگلے کی چابیاں ہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی بنگلہ عام بنگلہ نہیں ہوگا میں حیران تھی کہ ایسا میری قسمت میں ممکن بھی کیسے ہے میں نے اور کوئی سوال نہیں کیا بس اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا کیونکہ وہ میرے لئے خوش قسمتی کی چابی بن چکی تھی ویسے بھی مجھے اس بچی سے الگ سی انسیت ہو گئی تھی میں نے اسے سینے سے لگایا اور گھر سے نکل گئی تھی مالک مکان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اس کے لئے تو میں ایک ایسی پتنگ تھی جس نے کٹ کر اسی کے آنگن میں آگ گرنا تھا پر میں اپنی تقدیر بدلنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلی میں نے اسی پتے پر پہنچنے کے لئے ایک رکشہ ڈرائیور کو بلا لیا تھا میرے پاس جو آخری رقم تھی میں نے اس بنگلے میں جانے کے لئے کرائے کے طور پر دے دی میں نہیں جانتی تھی کہ بنگلے میں مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے وہاں کون ہوگا میں بکیا زندگی کیسے گزاروں گی فیلحال مجھے جمیل احمد کی حوث بھری نگاہوں سے دوری اور چھٹکارہ چاہیے تھا میں اپنے رب سے یہی دعا کرتی تھی کہ میں ایک پاک ماحول کا حصہ بنوں آگے کی کوئی خبر نہیں تھی بہرحال میں نے وہ چابیاں لے کر جیسے ہی اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنا چاہا تو کامیابی نے میرے قدم جمع گھر کے دروازے کھل گئے گھر تو جیسے میرا استقبال کر رہا تھا میں گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو وہ ایک آلی شان گھر تھا اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی میں نے بچی کو ایک جگہ رکھا مجھے اس کے لئے کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش تھی تلاش تھی کھانے کی ہر چیز اس گھر میں پہلے سے ہی موجود تھی اس گھر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے کسی بہت خاص شخصیت کے لئے بنایا گیا ہے پر میں خاص کہاں تھی میں تو ایک بیوہ عورت تھی میرے لئے تو یہ زندگی بہت کٹھن تھی بچی کو میں نے نہلا دھلا کر ساف ستھرا کر دیا تھا اسے دودھ بھی پلا دیا تھا اب میں اس پورے گھر کو گھوم پھر کر دیکھنے لگی مجھے تو اس گھر سے خوف بھی آنے لگا تھا ظاہرے اکیلے گھر میں میں کیا کر سکتی تھی پر تب ہی میں نے جو دیکھا تھا وہ بہت حیران کن تھا میرے اوپر ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے میرے کتمو تلے سے زمین کھینچ لی یوں ہی باہر جانے کے لئے میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے خود کو اس بنگلے میں قید پایا میں تو پوری طریقے سے اس گھر کے اندر قید ہو چکی تھی میں چاہتی بھی تو باہر نہیں نکل سکتی تھی میرا دل مجھے قوس رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا پیسے کے لالچ میں میں کہیں ایسی جگہ تو نہیں آگئی جہاں پر میرا فائدہ اٹھایا جائے گا لیکن پھر سوچنے لگی اتنے سوچنے لگی اتنے بڑے عالی شان محل میں میرا کیا کام مجھے کچھر کے دھیر سے اٹھا کر یہاں لانے والا آخر کون ہے میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے کندے پر ایک بھاری ہاتھ پڑا میں تو کام کر رہ گئی تھی میرے ذہن میں پہلا خیال جمیل احمد کا ہی آیا تھا مگر جمیل احمد جیسا گھٹیا شخص تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا خدا نہ کرے کہ میں جمیل احمد سے دوبارہ ملوں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے شک کے سارے بتھ ٹوٹ گئے تھے میں نے بے خوف ہو کر اس شخص کو دیکھا کہ کہ وہ کوئی اٹھائیس انتیس سالہ نوجوان تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں میرے لئے عزت تھی کہیں بھی مجھے بے باقی نظر نہیں آئی وہ شخص اپنے گھر کے ہی لان میں کھڑا تھا مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور بولا آپ کا بہت شکریہ آپ نے پری کو بینہ کسی لالچ کے اپنایا میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا میں اسے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی وہ بات ترتھی کھیمہ کر ہو گئی وہ بات ترتھی کھیمہ کر آپ کون ہیں آپ نے مجھے اس آلشان بگلے میں کیوں لائیا یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک اور مسکر آہٹ آ گئی میرے دل میں بہت اتمنان ہے کہ میری بچی کو ایک اچھی ماں مل گئی ہے دراصل یہ بیٹی میری ہی ہے پر اسے آپ کے ساتھ رکھنا میری مجبوری ہے اس کی بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا ایسی بھی کیا مجبوری آپ جیسے امیرزادوں کو کس چیز کی کمی ہے کمی تو ہے بہت ساری کمی ہم امیروں کے اندر بھی ہوتی ہے میں آپ کو ساری بات تو نہیں بتا سکتا پر ہاں اتنا بتا دوں کہ آپ اس بنگلے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی اگر آپ گئیں تو پھر آپ کو یہ سب ایش و آرام بھولنا ہوگا میں ویسے تو جان گیا ہوں آپ کے مالک مکان والی کہانی مجھے بھی پتا ہے لیکن جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ پری آپ کو بلاوچہ اچھی لگ گئی ہو مجھے آپ کے انداز سے تو ایسا ہی لگا کہ آپ کے دل میں ممتا ہے یہاں آپ کو وہ ہر طرح کی سہولت ملے گی عزت تحافظ ہر وہ چیز جو ایک عورت اور ایک ماں کو چاہیے ہوتی ہے لیکن آپ نے میری بچی کا خیال رکھنا ہے میں چاہتا تو کسی امیرزادی کو بھی اپنی بچی دے سکتا تھا پر مجھے اپنی عزت اور شہرت بہت عزیز ہے میرے پاس طولت کی کمی نہیں ہے اللہ کا دیا سب ہی کچھ ہے بس انسان سے کبھی کبھی جوانی کے جوش میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا ازالہ اسے زندگی بھر کرنا پڑتا ہے مجھ سے بھی ایسے ہی کمزور لمحے میں ایک ایسی خطا ہو گئی جسے میں اپنا نام بھی نہیں دے سکتا اپنی بیٹی کو میں اس جگہ بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا جہاں یہ پیدا ہوئی ہے میں چاہتا تھا کوئی عورت ہو جو میری بچی کو ماں بن کر پالے پر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی غربت میں پلے بڑے اسی لئے میں نے یہ ساری کہانی بنائی اپنے ذہن میں اور آج اس کہانی کو آپ نے عملی جامع پہنا دیا مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی کو آپ جیسی بے لوس ماں ملی اگر آپ میری بیٹی کی دیکھ بھال ہی کریں گی زندگی بھر آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں اس فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی جو کہ حقیقت ہی تھی کوئی خواب نہیں تھا یہ سب لیکن میں سوچنے لگی کہ واقعی جب انسان کی نیت سچی ہو تو اللہ اسے اس کی چینیت کا جر ضرور دیتے ہیں شاید یہ بھی اللہ کا مجھے جمیل احمد کی گندی نہ ضرور گندے ارادوں سے بچانے کا ایک بہانہ تھا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ عالی شان محل آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ